تو حضرت ماشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ یہ جذب ہوتا کیوں ہے بندے کو یعنی بندہ پاگل کیوں ہو جاتا اللہ کی محبت میں وہ فرضان ہی رہتا اپنا عقل سمال کے رکھتا اور پھر اللہ کی محبت کے سارے منازل تیہ کرتا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے لیکن اس میں اس بندے کا اختیار نہیں اس بندے کی جو تخلیق اور سنت ہے اس کی آسابی قوت پر اس کا مدار ہے بس وقت انسان آسابی قوت کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے اب اس پر جب اللہ جذب کی محبت ڈالتے تو برداش نہیں کر پاتا اب ایسی ہے کہ جیسے ایک ہوا کا زوردہ تپیڑا چلا ہے اب ایک مضبوط طاقتور بندہ اس ہوا میں کھڑا ہے ایک کمزور کو لگا تو وہ دور جا کے گرا تو اب وہ نہیں کھڑا ہو پایا کیوں کوئی جسمائی طور پر کمزور تھا تو بلکل اسی طریقے سے ایک انسان کے اندر انفیالی طاقت ہوتی ہے انفیالی اس کے اندر تاثیر قبول کرنے کی قوت ہوتی ہے اور اس کے اندر آسابی زوف ہوتا ہے اس پر جب اللہ تمارک وطا نے یہ جذب ڈالتے ہیں تو اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور انسان کی کیفیت اللہ نے مختلف رکھی ہے جہاں لکھا ہے کہ حضرت جنیر بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر آپ موجود ہیں اور یہ سما کی کیفیت ہوئی اور کچھ اشار محبت کسی نے پڑے تو جناب جو عام جو مبتدی سارک تھے مذہوب تھے وہ پلٹ پلٹ کے گرنے لگے ان پر جو ایک خاص وجہ تاری ہو گیا اور آپ بلکل ایسے مستقیم بیٹھ رہے ٹیک لگا کیا ایسے پورے وقار پوری مجلی جب بحال ہو گئی اب کیفیت سب کی بحال ہوئی تو کسی پوچھا حضرت یہ ان پر تو ایسی کیفیت تاری ہوگی یہ اشار محبت الہی سن کے یہ تو جناب لوٹ پورٹ ہو رہے اور آپ بلکل نارمل بیٹھے ہیں آپ پر کوئی کیفیت نہیں حضرت فرمایا کہ اصل میں جب تیز تھپیڑے ہواوں کے چلتے ہیں تو جو مضبوط پہاڑ ہیں وہ اپنی جگہ ساکت رہتے ہیں اور روڑ پتھر جوتے ہیں وہ گر گر کے بے بے کے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان تو گیا کہ آپ نے اپنی باطنی استعداد کا اشارہ کر دیا کہ میری باطنی استعداد الحمدہ اتنے قوی ہے کہ ان تھپیڑوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہے لیکن اثر میں سن رہا ہوں اس کی کیفیات لے رہا ہوں لیکن جو کہ ظرف اتنا مضبوط ہے کہ کسی قسم کی اس کا لرزے کا شکار نہیں ہوا اور ان کا ظرف کمزور ہے لہذا لرزے کا شکار ہو گیا اس وجہ سے ایسا ہو جائے موسیقا